اسلام علیکم قائز کیسے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور یہ ہم باہر جا رہے ہیں اچھلی یہ کل پرسوں کی بات ہے دو دن بیچ میں ملکل بھی کچھ ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا اور نہ ہی کچھ بنایا تو آج تھوڑ کچھ کلپس ہیں جب کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہم باہر ایسے ہی شیرت کو اکیڈمی چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھا بھومیں اور خرد اور ضروری دونوں کو ہی گچک کھانے کی ضد ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے بہت ہی تھی موسم چینٹ ہو چکا ہے اور ڈیفرنٹ کسی چیزیں مارکٹ میں آیا تو انہوں نے گچک کھلی رائز کی اور ڈال کی اور ہم نے گولگو پر بس تھوڑے سے ہی نہیں تھے کیونکہ بس ٹیسٹ ہی کرنا تھا مو کا ذائقہ چینج کرنے والی بات ہی تھی ہے ایسے تو ہم بہر سے بہت کم ہو گئے ہیں کھانے لیکن اگر کبھی کچھ باہر سے کھانا ہو تو پھر کچھ اچھا ہی کھانا چاہیے تو یہ سجی ہے خان کی اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور ہم نے کبھی باہر سے کھانا کھانا ہو تو پھر ہم یہ ہی کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں سجی بہت اچھی مزے کی اندر تک پکی بھی ہوتی ہے تو اس دن میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا شاید پرسو ترسو کی بات ہے اور پھر ہم نے سجی کا ہی مزہ لیا تھا اس نے کابلی پلاو کے اوپر چکن کا پیس ہوتا ہے کیونکہ بہت اچھا مزے کا بہت ہی سپائیسی نہیں ہوتا اور بچھلی سوک سے کھا لیتے کیونکہ لائٹ ہوتا ہے اور یہ صبح گلٹین ہے جو کہ میں نے آلو انڈے بنائے تھے چکن کا تھوڑے سے دو تیر پیس جو تھے وہ ذائکے کے طور پر ڈال دیئے اور انڈے بنائے لگ سے بوائل کر لیے تھے اور اس سے تھوڑا بچوں میں انرجی بھی آ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ میں آلو کے لیے مسالہ بنا رہی ہوں اور جلدی جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آتا ٹیلی کی روٹین میں تو بلکل کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پکائے اور بچوں میں نہیں ہیں تو بلکل بھی واقع سمجھیں جو بھی کچھ پکا لیں بچوں کو پسند ہی نہیں آتا وہ کچھ روز ہی کچھ نیا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ اور سبزی تو ہمارے گھر میں بہت ہی پکتی ہے جو کہ پالک، زیادہ ترگو بھی، چھکن، اس سے زیادہ پکتی ہیں یہی میں بچوں کو اور ان کے بابا کو بہت پسند بھی آتی ہے تو یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے موسن بھی چینج ہو چکے اس لیے انڈے بوائل جو ہیں وہ بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہٹتے تو ہے نہیں ہے ڈرنک، کھول ڈرنک جو ہے وہ لینے سے تو بہتر ہے کہ بوائل انڈان کے لیے اچھا ہوا جو روٹی کے ساتھ میں نے کھایا یہ میں آٹھا گھونٹ ہی ہوں آٹھے کا پتہ نہیں کیا ایشو ہے آج کل جب بھی گھونٹ کے زیادہ ترہ رکھو تو وہ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں، کوئی وجہ ہے اس کی اس لیے پھر کم کم آٹھا گھونٹ نہ شروع کر دیا میں نے پہلے زیادہ گھونٹ کے رکھتی تھی لیکن شاید اب موسن چینج ہو گیا اب نہ خراب ہو اور یہ ہے ہمارے پاس چھوٹا سا پاکٹ پاکٹ سائز کا پرس ہے جس میں آپ کی تھوڑی سی مینکور اور پیڑی کیور کی چیزیں ہیں اور دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو کہ سیزر ہے سب سے پہلے چھوٹی سی آپ کے کام آ سکتی ہے یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یوزفل سے پرس ہے جس میں سیزر سے پہلے کہ آپ کو دکھا رہی ہو وہ چھوٹی سی ہے اچھی ہے اگر آپ کے نیلز وغیرہ ہو تو آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور یعنی کہ اگر کچھا نیلز ہو یا سائیڈ سے ہو نوک دار ہو تو سیزر سے ہیلپ ہو جاتی ہے اگر اچھی سائرہ پتل کرنے میں تو اس کے بعد اس میں دو طرح کی نیل کٹرز ہیں ایک تھوڑا درچہ ہے جو کہ آپ کے نیلز کی بعض اوقات ساملوں کی نوک بن جاتی ہے تو وہ اس کٹ کرنے کے لیے ہے اور ایک پلین سیمپل نیل کٹر ہے جو کہ میں بچوں کے نیلز کے لیے بھی یوز کرتی ہوں کٹ کرنے کے لیے ہر تھرسٹے ہر فرائیڈے ہی ان کی نیلز کٹ کرنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ذرا ذرا سے نیلز بڑھ جائیں تو اس میں یہ لوگ گندگی مٹی میل پسا لیتے ہیں تو یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس میں تیوزر ہیں اور ایک لمبی سی سٹکس ہیں دو کسن کی وہ بھی اسی لیے یوز ہوتی ہیں کہ آپ کے نیلز ساف ہو سکیں یا آپ کے جو سکن نیلز کے اوپر ہوتی ہے ایکسٹرا سکن ان کو بھی کٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا مزے کپ آف کی ٹولز ہیں اس میں اور مثلا یہ کیری کرنے میں آسان ہوتا ہے آپ اپنے اس کو بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں ہر ٹائم آپ کے پاس وجود رہ سکتے ہیں ہلپنگ ہو سکتی ہے اور باقی ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھا کریں اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے لئے بہت ساری ڈیٹھ ساری دعائیں بھی کیا کریں اور تینکو سو مچ کہ آپ اپنے کومنٹس کس تمہارے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ایسے ہی خوش رہی ہے آباد رہی ہے ہمارے لئے دعا کرتے رہی ہے اور ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کریں بہت ہی مشکل لائف ہے اور جو کہ ہم مشکل ٹائم ہے اور مہنگائی بہت ہے جو بس سب لوگ ہی سبل کر چلیں اور اتنا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے آج کل کا ٹائم بہت ہی ڈینجرس ہے آج کل تو بچوں کے لئے بھی ڈینجرس ہوئے ہیں باہر کے حالات تو ان کا بھی ذرا کیئر کی رکھ کریں اپنے بچوں کی ان کو اکیلے بلپل مت چھوڑیں اور پیرنٹس ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہی رہیں کیونکہ آج کل بہت ساری افواہیں ہیں ملتان میں تو بہت سارا ڈینجرس آئے ہیں کوئی گینگ ٹائم جو کہ بچوں کو لے چاہتے ہیں اور سکول جانے والے بچوں کا بھی خاص خیال دکھ رہا چاہیے یہ سٹکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی جن سے نیلز میں سے مل نکالی جا سکتی ہے جو کہ نیلز زیادہ سپیشلی پاؤں پر جو تھم کے نیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی اندر اگر آپ کی چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف پریس کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں موسیقی